مجھے تو فواد چودری صاحب کی بات سے یہ تاثر ملا کہ میں وزیراعظم کا سپوک پرسن ہوں تو وزیراعظم کی حد تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وزیراعظم نے ملزم شہباز شریف جس پر عرب و روپے کے مقدمات ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو صدر پاکستان ہے ان کا پتہ نہیں ہے مجھے تو یہ تاثر ملا کہ شاید صدر پاکستان بھی کل کو انکار کر دیں کہ وہ بھی نہیں بیٹھیں گے ایک ملزم کے ساتھ تو پھر یہ قانون بنانے سے پہلے جو قانون بنایا ہے وہ وزیر قانون نے بنایا نا اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایکسپلین ہی کر رہے تھے کہ جی کیا طریقہ کار ہوگا اور انہوں نے بالکل یہ جیسے میں نے پہلے کہا افسن بٹس کی بات نہیں کی شہباز شریف کی نہیں بات کی انہوں نے قانون کی بات کی کہ اس قانون کے تحت صدر مملکت جو ہیں وہ وزیر آزم سے جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں اور لیڈر آف دی اوپوزیشن سے بات کریں گے اب اس کا طریقہ کار بلکل مختلف ہو سکتا ہے یہ تو اس میں کہیں بھی نہیں کہہ رہے کہ دونوں کو ساتھ بلا کے مشورہ کریں گے اور کرنا بھی نہیں چاہیے ان سے الگ انپوٹ لیں گے وزیر آزم سے لیڈر آف دی اوپوزیشن سے الگ انپوٹ لیں گے اور پھر صدر مملکت جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں تو یہ ایک میسنجر کا رول ہے پیغام رسال کا رول ہے صدر مملکت کو بیچ میں لانے کی ضرورت پیش کیوں کیونکہ شہباز شریف جو ہیں وہ پولٹیکل رائبل ہیں اور وہ ان سے ڈر ہے عمران خان کو کہ شاید جب وزیر آزم اگلا منتخب ہونے کا وقت آئے تو شہباز شریف will be a candidate اور وہ شاید اتنے مضبوط candidate ہوں کہ عمران خان ان کے سامنے نہ ٹھہر سکے تو وہ اسی وجہ سے سب سے پہلے جب حکومت آئی تھی اور عمران خان نے عدد سنبھالا تھا اس کے تین ہوتے کے بعد شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کر لیا تھا اور سب سے زیادہ حطاب بھی شہباز شریف صاحب پر ہوا ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس لیے وزیر آزم اب مشورے کی تو بات چھوڑ دینا ہاتھ نہیں ملاتے ہیں اور مجرم کیسے ہو گئے شہباز شریف ملزم ملزم شہباز شریف نے تو سبا تین سال وہ رگڑے سے گزرے ہیں ملزم بھی اس وقت تو اگر بیٹوین نیب اور شہباز شریف کا دیکھا جائے تو اپر ہینڈ شہباز شریف صاحب کہے گلا جا کے پکڑ شہباز شریف سکتے ہیں کہ تین سال سوا تین سال ہو چکے ہیں ان کو دو دفعہ جیلوں میں بھی ڈال دیا پتہ نے کیا کچھ کہہ دیا اور ان کے فیصلے سننے جو بیل کے وقت لہور ہائی کورٹ نے دیئے دو دفعہ فیصلے اور سپریم کورٹ نے اپیل کے وقت دیا تو سپریم کورٹ نے تو کہا کہ ہمیں تو کرپشن نظر آئی کہاں ہیں لیکن حکومت تو ابھی بھی کہتی ہے 25 عرب اور 7 عرب کے کیسز ہے ٹیٹیز کے کیسز ہے مانی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اوپن ایڈ شٹ کیس ہیں کہاں ہیں وہ کیسز اوپن ایڈ شٹ ہے تو پھر اوپن ایڈ شٹ وہاں کورٹ میں ہونا چاہیے وہاں تو وہ آواز نہیں نکل پی ہوتی پروسیکوشن کی وہاں تو وہ کچھ بولتے نہیں ہے بھائی ہم نے منع کیا ہے ہماری کنٹرول میں تو نہیں ہے نا نایب کیا ہمارے کنٹرول میں پروسیکوشن کے ہمارے کنٹرول میں آپ نے پہلے ایک دفعہ بند کیا آپ نے پھر دوسری دفعہ بند کیا جب سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ بیل ہوئی تھی تو نیب گئی تھی سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے الفاظ میں دور آ رہا ہوں کہ ہمیں تو کرپشن پورے کیس میں نظر ہی نہیں آئی ہے اب یہ حقیقت ہے اب یہاں یہ بیٹھ کے ٹاک شوز میں پہلے کنٹینر میں بیٹھ کے پچیس عرب چھپیس عرب اوپن اینڈ شیٹ اوپن اینڈ شیٹ ہے تو تین سال ہو چکے اس کو کر دے نا ہم نے روکا ہے یہ کہتے ہیں تاریخوں پر تاریخیں ڈلواتے ہیں کون سی تاریخیں ہوں جتنی تاریخیں ہم بھگتے ہیں مریم نواز نے بھگتی ہے نواز شریف نے بھگتی ہے ایک اپیرنس نہیں کی تھی امران خان نے ایک آپ مجھے بتا دیں کتنے کیسز ہوئے تھے شیباز شریف صاحب نے نوٹس دیا نجم سیڈی صاحب نے نوٹس دیا ایک دفعہ نہیں آئے کوٹ میں زبیر صاحب پیسے جسٹس جعوید اقبال کو لگایا پیپلز پارٹی نے نون لیگ نے مشاورت سے لگایا تو آپ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ امران خان کے یہ تحریک انصاف کی حکومت کے فیوریٹ بن گئے ہیں اور اسی لیے ان کو توسید دینا چاہتے ہیں وائی ایک تو دیکھیں عام فہم زبان میں میں کہوں اور کرکٹنگ پارلنس میں آپ کسی کو کپتان بناتے ہیں کرکٹ ٹیم کا تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی آپ نے چونکہ بنایا تھا جو بھی ریزیلٹس آجیں چاہے پاکستان ہاری جائے سال ہا سال ہاری جائے جی وہ لگایا جو آپ نے تھا تو اس لیے آپ کو رکھنا بھی پڑے گا یہ کیا لوجک ہے بھائی لگایا تھا کوئی پرفارم کرنے کے لیے بلکل ہم اون کرتے ہیں ان کی ریسپونسپلیٹی کی جب لگایا تھا لیکن ان کی پرفارمس دیکھیں پچھلے سوا تین سال ہے کیا میں آپ کو صرف ایک ایک چیز صرف بتا دوں نیب آرڈنس کے مطابق جو انکوائری سٹیج ہے انویسٹیگیشن سٹیج ہے ریفرنس سٹیج یہ مکمل ہونی چاہیے دس مہینے میں ایک کیس میں پچھلے سوا تین سال میں نہیں ہوئی ایک کیس میں وہ کہتے ہیں پانسو عرب سے زائد کی ریکاوری کی ہے ان کو تو کار کر دی کی ایک چلے آپ بھی پڑھتی ہیں دیکھتی ہیں فالو کرتی ہیں شہباز شریف سے ایک پیسہ نکلوائی ہے حمزہ سے نکلوائی ہے مریم سے کس سے نکلوائی ہے ہم کہتے ہیں لسٹ دے دیں ہمیں وہ پولیٹیشنز کی لسٹ دے دیں جن سے انہوں نے پیسے نکلوائی ہیں ایک اگر دھیلا نکلوائی ہو کیسیز ہی نہیں کنوکٹ ہی نہیں ہوا تو پیسے کہاں سے نکلوائیں گے تو حکومت ان کو توسیر کیوں دینا چاہتی ہے مطلب کہ اپوزیشن کو مزید ٹاف ٹائم دینے کے لیے یہ سوچ رہے ہیں آپ لوگ یا مالم جبہ کیس بند ہوا توسیر کے معاملات سے پہلے اس وجہ سے دوسرا پرویز خطے کا جو سارا معاملات تھے وہ ختم ہوئے شاید دو چیز ایک سب سے بڑا اپنے چودری پردرس کا ذکر شاید نہیں کیا وہ سب سے بڑا ہے کیونکہ کوالیشن پارٹنر ہیں اور آج بھی جو کیس آیا ہے آفشور کمپنیز کے حوالے سے اس میں مہنس ہیں اس میں عمران خان کو قدم اٹھاتے ہوئے ظاہر سے بات ہے ان کو فکر ہے کہ جی اگر پی ایم ایل کیو ناراض ہو جاتی ہے ان کی حکومت گر جائے گی ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے ان پرنسپل یہ ملک کب صدرے گا کب جا کے ہم یہ محسوس کرنا شروع کریں گے کہ اس ملک میں بائیس کروڑ عوام رہتے ہیں اور پاکستان کی ایکسینشن کی کوئی اتنی زبدست ہسٹری نہیں ہے کہ جی ہمیں نیب کے چیئرمن کی ریپلیسمنٹ وہ چھتر سال کے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ نہیں مل سکتی پہلے جو کارون تھا اس میں چار سال کے بعد ایکسینشن نہیں دی یہ تعدیوں کی فائلیں بعد ہوئی معالم جبہ جیسے کیسز بات ہوئے ریوارڈ کر رہی ہے حکومت دونوں طرف ہوئے نا ایک طرف تو وہ بند ہوئے سارے حکومتی کیسز اور دوسری طرف جو اپوزیشن میمبرز کو اور خاص طور پر پی ایم ایل این کو جس طرح سے دوبار کے ساتھ لگایا گیا ہے اور جس طرح سے گھٹیا طریقے سے ایک ایسے اور ہم نہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیں پچھلے تین سال میں آپ ہائی کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیں کیا کہا گیا ہے پولٹیکل انجینئرنگ کیا کہا گیا ہے کہ جی ایک طرف یہ ون سائٹڈ وچ ہنٹنگ ہے یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں محمد زبیر صاحب زبیر صاحب آپ بہت جو ہے حکومت نے آپ لوگوں کی کورٹ میں ڈال دیا ہے کہ ٹھیک ہے مشاورت ہونی ہے ویا پریزیڈنٹ ہی ہونی ہے پریزیڈنٹ نہیں کانسلٹیشن کرنی ہے دونوں کے بیچ میں تو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی نام ہیں فٹا فٹ آپ لوگ نام دیں معاملہ ختم کریں نہیں تو حکومت کے لیے تو آپ نہیں سمجھتے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے اگر وہ رکھنا بھی چاہ رہے ہیں تو لنگر آن ہوگا ان کے لیے تو دونوں طرف سے فائدہ ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ لنگر آن کریں گے یہ up to the elections بکوز ظاہر ہے جعوید اکبال نے کوئی کمیٹمنٹس نہیں ہو دیکھیں نا ایک ریزن تھا کہ اس کی ایکسٹینشن نہیں تھی قانونی طور پر نیپ چیئر بن کی ایکسٹینشن was not allowed اس وجہ سے کہ اگر وہ ایکسٹینشن allowed ہے اور وہ بھی چار سال کے لیے تو وہ مرہون منت ہوگا حکومت وقت کا یہ جعوید اکبال کی نہیں بات کر رہا میں جنرلی بات کر رہا ہوں ایک بڑا لوجک بنتی تھی کہ accountability کا جو head ہو وہ ایسا ہو جو کہ کسی کے تابع نہ ہو independent ہو اب وہ تابع ہے کہ جی چار سال کی ایکسٹینشن ہو سکتے کس کو نہیں چاہیے اگر چھتر سال کے جعوید اکبال کو چاہیے تو کوئی پچاس پچپن سال کا جب کوئی آئے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے نام آئے جسٹس جعوید اکبال کا اور آپ لوگوں کی طرف سے نام جائے کسی اور شخصیت کا اس پر نامواملات تیہ ہوں گے بھلے پارلیمانی کمیٹی میں چلے جائیں تو پھر تو آپ کی بات درست ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ election تاکہ یہی چلیں گے یہی چلیں گے اور وہ ظاہر ہے زبدہ سرویس دیتے رہیں گے سرویس لیکن پاکستان سفر کرے گا جب یہ extension کی بات پوری دنیا میں گئی ہوگی جب عمران خان کے وہ جو جو بھی فرمان تھے اور کمیٹمنٹس تھیں اکاؤنٹیبیلٹی اور ٹرانسپرنسی کے حوالے سے اور کرپشن کے خلاف تو وہ تو بلکل تہس نیس ہوگی ہے